موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوز شہزینہ کے گیچن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں ریشن سیلڈ کی ریسیپی ریشن سیلڈ بنانے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اگر اگر ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کو ساتھ شیئر کریں تو چلیے ویورز ہم اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیے ہیں دو درجن کیلے ایک کلو خربوزہ خربوزہ ہم نے چائنیز لیا ہے دو کلو سیب لیے ہیں ہم نے سیب اس ریسیپی کا میننگریٹینٹس ہے بوائل کرنی والی چیزوں میں ہم نے لیے ہیں ایک پاو کے قریب مطر ان کو ہم نے تقریباً چھے سے سات منٹ بوائل کر لینا ہے ایک پاو مکرونی لی ہے اس کو بھی چھے سے سات منٹ بوائل کر لیں گے ادھا پاو کے قریب ہم نے ریڈ بینز یعنی کے لالو بھی آ لیا ہے اس کو ہم نے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک بوائل کر لینا ہے ادھا کلو آلو لیے ہیں ادھا کلو گاجرے لیے ہیں ان کو چھیل کے کارڈنے کے بعد ہم نے ان کو وائل کر لینا ہے تقریباً 6 سے 7 منٹ کارنش کرنے کے لیے ہم نے لیا ہے ٹوٹی فروٹی بادام خجوریں چینی لی ہے ہم نے حسبز آئی کا اور کالی مرچوں کا پاورڈر بھی لیا ہے حسبز آئی کا چار سو گرام کے قریب ہم نے کریم لی ہے اور پانسو گرام کے قریب ہم نے مایونیز لی ہے یہ مایونیز ہم نے ساری استعمال کر لینی ہے اور یہ ساری سیلڈ ہے یہ تقریباً ہماری 7 کلو کے قریب بن جائے گی تو چلیے ویورس جو بوائل کرنے والی چیزیں ان کو ہم بوائل کر لیتے ہیں اور جو کاٹنے والی چیزیں ہیں وہ کیوبز کی صورت میں آپ کو کاٹ کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے کاٹنی ہے سب سے پہلے ہم گادروں کے چلکے اتار لیں گے اور اسی طرح ہم آلو کے چلکے بھی اتار لیں گے اگر آپ کو ہماری یہ ریسی پر پسند آتی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گے گھنٹی کے بطن کو دبا کر آل پر سیٹ کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کو ساتھ شیئر کریں ویورز ایک باول میں ہم نے ساری مایونیز ڈال دینی ہے اور کریم بھی ساری ڈال لینی ہے اور ان دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ان دونوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں جو چینی ہے وہ بھی ڈال دینی ہو اور نمک ہم نے ڈالا ہے نمک ہم نے حسب زائقہ ڈالا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں ویورز اب ہم نے خربوزے کو کاٹ لینا ہے ویورز کومنٹ بوکس میں لازمی کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی ہے خربوزے کو ہم نے کاٹ لیا ہے اسی طرح ہم سیب اور کیلے کو بھی ایک بڑے بطن میں کاٹ لیتے ہیں جس میں ہم نے اپنی جو سالڈ ہے اس کو مکس کرنا ہے ویورز سیب اور کیلے جب ہم نے کاٹ لیا ہے اب ہم اس میں کٹے ہوئے خربوزے ڈال دیں گے اور باقی ساری چیزیں بھی ڈال دیں گے اگر آپ کو ہماری یہ ریسیپی پسند آتی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گے گھنٹی کے بطن کو دبا کر آل پر سیٹ کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کو ساتھ شیئر کریں ویورز اب ہم نے مایونیز کریم چینی اور نمک جو ہے وہ مکس کر لیا تھا اس کو اس میں ڈال دیں گے ویورز اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ویورز ہماری جو سیلڈ ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے اب ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے اور گارنش کر کے دکھاتے ہیں ویورز ہماری جو سیلڈ ہے یہ بہت ہی مزے کی بنی ہے یہ ہم نے تقریباً 20 لوگوں کے لیے تیار کی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ریسی بھی پسند آتی ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کو ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ